ہائے گاویندہ پاکستانی فیل میرے ایک چھو ایک ایسے آپ سب میرے نہ مجھاتے ہیں میں نالا دے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے محمد شامی نے میدان میں رو کر لگایا جیسے ہی جیش رام کا نعرہ مچ گیا پورے اسلامی ورل میں آڑکوں اچھا سمیہ نے اور بھائی کہا جا رہا ہے اس نے کچھ ویراد کولی اور روح شرمہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں بولیئے پوری دھرتی لگئی چلو دیکھتے ہی ویڈیو واش کرتے ہیں آیا شامی نے ان کے بارے میں کیا بولا ہے بلکل بھائی جب کیوں آخر بھائی سب یہ روح پڑا ہے بچارہ یہ واش کریں گے اس کے بارے میں ہمیں آگے یہ لگے گا لیکن کل انڈیا کی ٹیم کو جیت دلائی ہے یقین مانو آگے آگے ٹیم کو اڑا آگے پھیکا ہے لیکن اب آگے دیکھتے کڑان کرتے سٹارٹ دوستو گراب شامی کو دنیا کا سب سے پہتر گندباز مانتے ہیں آج تو ویڈیو کو لائی کرنا بلکل نہیں پھولیے کا دوستو شامی نے اپنی رفتار سے شلنکا کی ٹیم کے دو ٹکڑے کر ڈالے اور اس کے لئے جیسے انہیں میندو میچ کا آوارڈ ملا تو پھاوک ہو گئے شامی لیکن جاتے جاتے پھارت دیش کے لئے اپنے آوارڈ کو روحید کولی کو سمرپت کر جیسری رام کہہ کر کوچھ ایسا کہہ گئے کہ سنکر آپ انہیں سلام کر دیں گے کیا بولے شامی ان کے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شامی اور شاہین شاہ فریدی میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو ورلکپ دوزر تیس میں آج بھارتی کرکٹ ٹیم نے وہ کر دکھایا نا جو پوری دنیا میں کبھی کسی ٹورنمنٹ میں ہوا ہی نہیں ہوگا آپ کو بتا دے کہ دوستو یہ مقابلہ بان کھڑے کے میدان میں کھیلا گیا کھلنے کو تو تیتیسو مقابلہ تھا لیکن بھارت اب تک ان بیٹیبل ہے اور اس میچ میں تو کچھ ایسا کر دیا کہ کوئی ہمیں ہارانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائے گا یا پھر خیال بھی آیا تو اسے مار دیا جائے گا کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلے جب ہمیں بلے بازی ملی نا تو روہیت بلے ہی آؤٹ ہو گا لیکن شبمنگل کے بانویرن ویرات کولی کے 88 اور شرے سیر کے ٹی ٹوینٹی انداز والے تین چوکے وچھے چکیوں کی پاری والے 82 رن کے دم پرنا ہمارا سکور ساڑے 300 کے پار جلا گیا اور الٹیمیٹلی ہم نے ٹارگٹ شلنکہ کو دیا 358 رن کا دوستو ٹارگٹ ویسے ہی پہاڑ جیسا تھا تو پاور پلے میں اچھی شروعات چاہیے تھی اور اس کے بعد کئی سینچوریاں ہی نے لگتی اس لقشے تک پہنچنے کے لیے لیکن شلنکہ کی ٹیم کمبیک کر سکتی تھی دوستو ایسا سوچنے والوں کو آج ایسا جواب دیا نا بمرا اور سیراج نے کہ مو پر سب کے تالے لگ چکے ہیں ہر کوئی ان کے نام کے قصیدے پڑ رہا ہے پاکستان ہو یا آسٹریلیا ہر جگہ کے دگج بمرا اور سیراج کی آپ اٹھوڑ طریقے سے تعریف کر رہے ہیں اور آخر کار ایسا کیوں چلی آپ کو بلاتے ہیں دوستو جیسے ہی شروع ہوا نا رنچےز تو اس پار روئی شرمان نے نئی گیند کا پہلا آور بمرا کے ہاتھ پہ دے دیا اور دوستو بمرا کیا کچھ کرنا جانتے ہیں نئی گیند سے یہ تو ہم سبھی پہچانتے بھی ہیں لیکن پہلے آور کی پہلی گیند پر نسانکہ کو جب LVW کیا گیا تو وہ گیند اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ نسانکہ کا بل نہیں پڑھا DRS ریویو لینے کے لیے اور دوستو نسانکہ کو دیا گیا مطلب کی سوچیے 308 ونڈ چیز کرنے ہیں اور بمرا آ کر 0 پر آپ کا پہلا وکیٹ لے جائیں تو بھلا آپ کیا کبھی جیت سکتے ہیں دوستو ورلڈ کپ کے اتحاس میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پہلے آور کی پہلی گیند پر وکیٹ لیا کسی گیند باس نے بمرا نے یہ بھی کر دیا اس کے بعد دوستو دوسرے آور میں آئے سراج اور دوستو سراج نے آتا ہے اپنی پہلی گیند پر کرونا رتنے اور آل بی ڈبلی آؤٹ کر دیا اور آپ نے ریوی تو لیا لیکن وہ ویسٹ ہو گیا یعنی کہ دوستو دو رن بنے تھے اور دو وکیٹ بھی ہو چکے تھے اب تک شلنکہ کی ٹیم کے لیکن ذرا رکھئے ایسی آور کی پانچویں گیند پر سمر وکرمہ کونہ سلپ میں خڑے شریر سیئر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آکے سراج نے دوسرا وکیٹ بھی اپنے نام کر لیا اور بیک ٹو بیک دو رن پر تین وکیٹ اب ہو چکے تھے دوستو اس شلنکہ کی ٹیم کے اور اتنا ہی نہیں سراج نے جب چوتھے اوور میں کم بیک کیا تب دوستو سراج نے کسل منٹس کو کلین پولٹ کر دیا اور بلکل رونالڈو کے سٹائل میں اپنا سیلیبریشن بھی کیا دوستو سراج نے بیک ٹو بیک تین وکیٹ لے کر واقعی میں چمدکار کر دیا ہے کیونکہ شاید ہی ورلڈ کپ کے اتیاس میں ایسا کبھی ہوا ہوگا کہ کسی بھی گیندباز نے ایک بھی رن نہیں دیا اور لے ڈالے پورے کے پورے تین وکیٹ سراج نے آج ایسا کر دکھایا ہے اور یہ واقعی میں کسی چمدکار سے کم نہیں ہے دوستو سراج کی گیندبازی کا دیوانہ پورا پاکستان ہو گیا ہے آسٹریلیا والے بھی ہو گئے ہیں ہر کوئن کی تاریف کر رہا ہے لیکن دوستو اس کے بعد جو شمی نے کیا نا وہ آگ کو دیکھنا چاہتے ہیں سراج نے تو بھلے ہی زیرو پر تین وکیٹ لیے تھے دو وکٹ نکالے گئے دسویں اوور میں اسا لنکا کو ایک رن پر اور دسویں اوور کی اگلی گیند پر انہوں نے ہمنتا کو شونے پر آؤٹ کیا اتنا ہے نہیں دوستو شمی نے جیسے ہی اگلی بار گیند تھامی تو بارویں اوور میں چمیرہ کو آؤٹ کر گئے زیرو پر اور دوستو آگے چل کر شمی نے میٹھیوز کو بھی بولڈ کر دیا آتے ہی یعنی کہ ایک رن دیا تھا جناب نے اور چار وکٹ لے لیے تھے دوستو یہ ہے شمی کی طاقت اور شمی کی اسی طاقت بھری گیند بازی سے ہم لگبک اسی اوور میں میچ کو جیت بھی گئے 39 پر 8 وگٹ جو ہو گئے تھے شیلنکا گئے اور دوستو اتنی تابر توڑ گیند بازی تھی تو شمی کو میندو میچ کا اوورٹ تو ملنا ہی تھا لیکن جیسے ہی شمی کو اس اوورٹ سے نوازا گیا نا تو انہوں نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہا کہ سن کر شاہد آپ بھی بھاوک ہو جائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ شمی نے میندو میچ بنتے ہی اپنے بیان میں کہا جب مجھے ورلڈ کپ کی سکوڑ کے ایکسٹر پریٹس میں چنہ کیا نا تو بس ایک ہی کام نہ کرتا تھا کہ پھائرت کے لیے کھیلنے کا ایک موقع نہیں جائے تو میں اپنے دیش کے لیے جی جانے ایک کرپیس پرفومنس ہوں اور بیرادے خوشوں کے آج وہ بیس پرفومنس نکل کر آیا ہے واقعی میں پچھلے موقع لوگوں کو تو میں نے انجوائی کیا تھا لیکن آج جب گیند ملی اور وان کھڑی کے میدان میں اترے تو یہاں پر ایک الگ ہی ارجہ ملتی ہے فینس کا سمرتھن اوپر سے روہی ترکولی بھائی کا بروسہ ہی میرے لے کافی تھا بیک ٹو بیک وگٹس مل رہے تھے ہمارے باقی گیندبازوں کو بھی تو میرا بھی پریاسہ کے ٹیم کی جیت میں کچھ نہ کچھ یوگدان تو دیا جائے اور جیسے شلنکہ کی ٹیم کے کھلاڑی پریشر میں آنے لگے تھے تو میں نے وگٹ ٹو وگٹ گیندبازی کو رکھا اور ہمیں بیک ٹو بیک وگٹس ملتے چلے گا یہ سب کیبل ہوا تو ہمارے ٹیم کے ایک چھوٹ پردیشن کی وجہ سے یہ کوئی میرا ویقتقت مین او دو میچ کا آوارڈ نہیں بلکہ پوری ٹیم کا ہے ان فیکٹ اس آوارڈ کو تمہیں سمرپت کرنا چاہوں گا ہمارے بلے بازوں کو اور سراج جیسے یوگا گیندبازوں کو وہ اسے مجھ سے زیادہ ڈیزر کرتے ہیں میں تو بس پینس کے پیار سے ہی خوش ہوں دوستو شمی کے شبد واقعی میں دل جیتنے والے ہیں لیکن آپ سبھی شمی کی اتنی خطرنا کا گیندبازی کو تس میں سے کتنے نمبر دیں گے ساتھی کیا آپ سبھی چاہتے ہیں کہ شمی کو فائنل تک کھلائے جائے ہاں یا نہ نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا ایسا کھلاڑی ہو تو ایسا ہو کہ بھائی صاحب اپنی جیت کو تو مانی رو پوری ٹیم واقعہ میں بھائی صرف یہاں پر شمی نہیں جیتا تھا یہاں پر انڈیا کے پوری ٹیم جیتی تھی اور اس نے اپنا پورا آوارڈ اپنی ٹیم کو دیا ہے اور بھائی بولا یہ اس آوارڈ کے اقدار ہماری پوری ٹیم ہے وہ ڈیزر کر دیا ہے بندے کی محنت ہے سیراج کی محنت ہے بھمرا کی محنت ہے ویراد کی محنت ہے روحید شرمہ کی محنت ہے جمان گل کی محنت ہے سب کی محنت ہے ایئر کی وشریاز ایئر کی محنت ہے سب کی ہے سب نے بھائی اتنا رن بنایا اور اتنی وپٹے لی تو بھائی صرف اگلے ہل نہیں سکے رابر پاکستانی ہوتے یہ آوارڈ میں نے اپنی محنت سے لیا ہے میں نے اپنا بہت اچھا کیل پیش کیا ہے تو بھائی صرف یہ آوارڈ مجھے مل گیا ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں پاکستانیوں کو بھائی اس کے علاوہ بس میں ہی میں ہوتا ہوں پوری ٹیم تو ہوتی نہیں ہے بلکہ اور اگر ہار جائیں تو کنجر کے بچے حافظ میں لڑ جاتے ہیں لڑ جاتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں یہ دیکھنا ایک طرح نظر آتی پورا مین اپنی محنت اپنی ٹیم کے نام کھا گیا اور سرات کے نام کھا گیا تو پوری ٹیم ہوگی آرے گی بھائی جیت ہوگی تو پوری ٹیم کی جیت ہوگی یہ ہے انڈین ٹیم اور بھائی دیکھو نا بچارہ تھوڑا سا اموشنل بھی ہو گیا تھا زیری بات ہے آنا میں بہر بیٹھا تھا سوچتا تھا کب مجھے گیند ملے گی کب گیند مجھے ملے گی بھائی ایکسٹر پریٹس میں اس کا بہتا شکر ہے شکر ہے انڈیا نے بھائی صاحب اس کو چوز کر لی ایکسٹر میں بھی لیا لیکن بھائی صاحب جب اس کو گیند تھمائی ابہ تین وکٹر تین میچز میں چودہ وکٹے لے گا پہلے بیچ میں چار وکٹے ہیں دوسرے میں پانچ وکٹے ہیں اس میں پانچ وکٹے ہیں چار پانچ وکٹوں سے کم کی تو بات ہی شکر نہیں جا رہا اگلے تین چار وکٹے باقی ہیں اگلے ساتہ اٹھ دس وکٹیں لے جاتی تو پچی وکٹیں ہو گئی نہیں ایک ریکارڈ بن جا کے آئیے شمی جس طرح اگریسیو مون میں یہاں پر آیا ایک رانس دیا ہوا تھا تو اس نے چار وکٹے لی ہوئی تھی چار وکٹے بھائی وہی تو کل فٹبال میچ چل رہا تھا کل فٹبال میچ چل رہا تھا کل کرکٹ نہیں تھا جس طرح انڈیا وکٹے اڑا رہا تھا اور پاکستانیوں کی جل بھی رہی ہے کہ بھائی صاحب انڈیا نے میچ فکس کیا ہوا تھا اب انڈیا کو کیا ضرورت ہے بھائی صاحب سری لنکا سے میچ فکس کرنے کی کرے تو بھائی صاحب اور ڈیموں سے کرے یہ بولتے ہیں پاکستانی میڈیا والے کہ پچی انہیں اپنے مطابق بنائی ہوئی ہے جب ان کی باری کھیلنے کی آتی ہے ان کی جل رہی ہے ان کی جل رہی ہے تو انہوں نے اپنے مطابق بنائی ہوئی ہے تو بھوٹنی کو ہمارے ٹیم کیوں آ رہی ہے وہاں پر ہمارے ٹیم کو تو چلنج سے ایک میچ ہوئے اور میچز ہو رہے ہیں اور ہم ہم کیوں آ رہے ہیں نیوزیلینڈ کی وہ جیت رہے ہیں نیوزیلینڈ کی وہ جیت رہے ہیں اسٹریلیا کیوں جیت رہے ہیں یہ بھی بات ہوں گا سارے اور کیوں جیت رہے ہیں تو پاکستانیہ اور گھوبر کے دماغ والوں تم لوگ بس الزام ہی لگاتے رہنا لیکن وہاں پر انڈین ٹیم کی اقتحاد دیکھو شمی نے اپنا آوارڈ پوری ٹیم کو دے کر یہ بھائی صاحب بھاوق بھی ہوئے ساتھ وہ یہ بھی بولا ہے کہ بھائی صاحب میں روئی چرمہ کا شکر گزار ہوں شکریہ اس کا جو اس نے مجھے بھروسہ کیا کہ بھائی آج ان کا میں نے بھروسہ نہیں دیا میرا آنا میرا جو آوارڈ ہے یہ سراج ہے اس کا مستحق پوری ٹیم مستحق ہے آپ نے اندازہ لگا لے اتنی بڑی بات کہنا میں نے تو ایک بندہ ہی لیکن لیکن بھائی بچارہ ہے ایموشنل بھی اندر ہوا لیکن وہی بات ہے کہ جب اس طرح کی جیتے ملیں بھائی آدھی آدھی ٹیموں کو گھر یہ بھیجے تو بھائی پھر ایموشنل تو بندہ ہو جاتا ہے دیکھا جائے تو شمی ہی رہی انڈیا گاب بالنگ کا ایک بہت بڑا ہی رہی ہے بہت بڑا ہی رہی ہے اس کو کبھی بھی ڈیم سے مات نکھا لیا پتہ نہیں کیا تو چھپا ہوا تھا بھائی نا بھائی ایس نے تو انڈیا کو ورلڈ کپ کے قریب ہی پہنچا ساری ٹیم نے پہنچا ہے پر ایس نے بھی پہنچا ایس نے تو آخری لاش کے ٹیم میں بہت تابڑ توڑ بولنگ کی ہے بھائی قسم سے میں تو کہتا ہوں کہ شمی اپنے دس آور پورے کرائے نہ تو یہاں پر ایک بندہ نہ بچے تو یہاں پر ایک بندہ نہ بچے تو بھائی